ہمارا جو آلو گورس تک وہ بلکل ریڈی ہو شکے یہ دیکھیں ہمارا جو آلو گورس تک کیلو کتنی اچھی آرہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے یہ ہمارا آلو گورس آج کی ریسپی تھی میری اسلام علیکم میں ہوں شیزا شیزا دی ویلی شیف کچھن کی طرف سے میں آپ کے لیے لیکی آئی ہوں ڈیلی بیسیس پہ جاتے میں نے آپ کو بتایا تھا کمینڈی بیسیس پہ آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی اور آپ ویلی شیف کچھن کو لائک کریں اور سسکرائب کریں اور شیزا شیزا دی کو دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا اور میں آپ کے لیے آج لے آپ آلو گورس تو بناتے ہوں گے آلو مٹن آلو گورس اور گھروں میں بنتے ہیں آپ بھی بناتے ہوں گے اور میں آج آپ کو بنانا سکھا ہوں گی ڈیفرینٹ طریقے کا آلو گورس جس میں ایک گریوی اس کی بلکل اچھی ہوگی جو پیال اور بلکل بھی تیارتا ہوگا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا آئیے میں آپ کو آلو گورس کے لیے اجزابت آتی ہوں کہ ہمیں آلو گورس بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے میں نے لیے آدھا کلو گورس اور دو سے تین میں نے آلو لیے اس کو میں نے دیکھیں بڑے بڑے حصوں میں میں نے اس کو کھارو لیا اور یہ میں نے پیاس لیا ہے ایک بڑا اس کو میں نے بلکل بری کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے گارنیش کے لیے دو کرین مرچ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ادھرک لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں اور اس کے لیے میں نے لیا دہی حصبی ضرورت آپ کو چکن کے قوانٹیٹی کے انتابقہ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے بڑے اسے میں چھوٹا سا پیاس لیا ہے ایک ٹماٹر اور ہری مرچ لیا ہے اور ادھرک لسن کا پیسٹ ہے سب سے پہلے میں اس کی اندر میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ گرینڈ کرنا گرینڈ کرتے ہیں اس کی اندر میں کھا دوں گرفت رسم کا پیسٹ اور ہمیں نے پیاس اور تمامٹر کو گرینڈ کرنا اور تمامٹر کو گیرن کرنا اور میں نے پیاس اور تمامٹر کو دیکھنے ٹماٹر میں کھا دیکھنے کھائیں اس کی اندر لیا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی بل سپون خلدی جرمی ساتھا ہاف ٹی بل سپون کالی مرچ یہ بھی چھوڑی سے ڈالیں ہے ہاف ٹی بل سپون سے بھی کریں ہاف ٹی بل سپون ہاف ٹی بل سپون اور ہاف ٹی بل سپون ہاف ٹی بل سپون ہاف ٹی بل سپون آپ نے چھوڑن کے ہوتا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اچھی کرا ایکس کو مکس کر لیں اور اس کو ممکن ہے کہ پیس دس کرا منٹ سب سے پہلے ہم نے پاکے میں موی ڈال لیا تین سے چارچ رمچ اور اس میں موی ڈالوں گی کٹی ہوئی پیاس اس کو مرشہ پیاس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے پیاس کریں گے اس کو براون ہونے تک ہم اس کو ہلایں گے ٹھیک ہے اس کو براون کریں گے ہماری جو ہماری جو ڈالو گوز کا ہاتھ کی ریسپ انشاءاللہ آپ کو بسند رائے گی لیکن ہم دیفرنٹ طریقے کے بنائیں گے کہ جو کھائے وہ کھاٹ دیکھتا ہی رہ جائے کہ یہ بنی کیسے اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے لیکن ہماری دیفرنٹ براؤن ہو چکے اب میں اس کے اندر ڈھائیں گے میرے آلو آدم کریں 2-3 نیرتز خیئر مروís آلوی اینس میں دالوں گے چکن جو نے پیگی میں مصالوں کے ساتھ میں نیٹ کر کے رکھو گا ہے اس میں بہتا لیں گے چکتے اچھی طرح کریں گے اچھی طرح کریں گے اچھی طرح کریں گے میں نے چیو چونکا پسٹ 잡아 em کیوں گے ساتھ میں بھی تک میرا چینل ستکرائب نہیں کیا تک کا میرا آنے بازی ہے چبا پیٹے کا کٹھیں گے گرگا ہے گریری ہماری بہت اچھی بڑی ہے جن کو گریری کا بہت اچھی بڑی ہے وہ اس طرح سے بنائے ہو اور ان کا مشہرم اس بڑی ہے سوڑ ہو جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو گوست ہے وہ بہت اچھی بڑا سکتائی ہو رہا ہے اور پیٹس اس کو نمک مرچ جو زیادہ لائک کرتا ہو وہ اس ٹائم بھی آپ نمک مرچ کو رائک کر سکتا ہے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک مرچ لائک لگے دارس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو ڈے بھی ہے دیکھیں اپنے اچھی ہو رہا ہے اس کو آپ جیسے بڑی ہی داری ہے آپ اس کو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو مٹن کو کھلے اچھے فریقے سے آپ اس کے بعد اس کو دہی کے ساتھ اس میں مہینیٹ کر کے رکھ لیں اور اس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور ٹائم بھی بہت چھوٹی ہے بلکل دس منٹ میں آپ کی چکن پرائی رائٹی ہے ہمارا جو چکن ہاں بھی بلکل اچھی طرح مہینیٹ کی کھلے کہ آلو کے لئے ایک گلاس پانی رکھنے پرائی رکھنے اور اس کو لیں آج پر اچھا لیں آپ میں آپ اس میں لیں الکا کو لائے اگر آپ اس میں و اضافہ رکھنا چاہرہیں اس میں ایک گلاس اور ایڈ ہوگی ہے اس میں ایک گلاس اور ایڈ ہوگی ہے اب آپ اس کو جلنے کے لئے رکھ دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی بیاز اوپر بلکل بھی تیری نہیں جا رہی ہے اور یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے ہم اس کو ڈکڑکے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے جوالی کو ہوچتا ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکے اب ہم دیکھیں گے ہمارے جوالو ہیں کیا سوٹے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جوالو ہیں بلکل ریڈ ہو چکے ہیں بہت اکشی خوش آ رہی ہے بہت اکشی خوش آ رہی ہے آپ اس کو ضرور رہے گریں اور میں آپ اس کے اندر ایڈ کریں گی تھوڑا گرا مسالہ جوالو کو بچتا ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جوالو کو بچتا ہے کلو کتنی اچھی آ رہی ہے آپ اس کو ضرور رہے گریں اور میرے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے یہ ہمارا آلو کو اس آج کی ریسپی تھی میری ٹھیک ہے موسیقی